مجل سے ازاہوری ملک دے نام ورزاکرین ازاہب کتاب فرمان گئی قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لئے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے ہم حضرت عباس کے ہے چاہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بروسہ نہیں کرتے ہاتھوں بلاندھ کر کے حیداری عزت محب کاریل کا ساہ جناب زاکر قوسر حسین قوسر صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی و علی اللہ نعرہ حیداری آو جی بسم اللہ ایک دفعہ بھائی چودھر علیاء قصابہ سے سورہ فاتحات بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نفطعین احضن السراط المستقیم سراط اللہ دین عنام تالہم و ایر المغضوب ایک دفعہ بھائی چودھر علیاء قصابہ سے سورہ فاتحات ملکے صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد دعا ہے پاک اللہ میرے بھائیان دا اتدہ وچھائے اپنی بارگاچ قبول فرماوے سادہ ٹور آیا سادہ کرنے دے ٹوٹے پوٹے لفظ پاک حسین دی پاک ماہ اپنی بارگاچ قبول فرماوے اور ایس دا عجر عظیم عطا فرماوے گزارش اندے ہیں میرے بھائیان فراتس مان صاحب انہ دے حکم تے آگئے ہیں تقریباً کس سادہ دس ویدہ میں آیا ہیں محمد و علی محمد امام زمانہ دی امن و سلامتی واف سے اچھی صلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد و علی محمد یا علی مولا اجازت ہے سائم میری عادت ہے میں آکھا کڑھا نہیں اچھے بہ جاؤ اچھے بہ جاؤ یقیناً جنوں جنوں امام زمانہ نے جتھے چھتے جگہ دیتی اچھے بھائے کیا ہے ٹھیک ہے تے جے مولا نے جن جن منذور ہے تے وقت میری کوئی مجال نہیں ہے عوض باللہ میرے شاید والن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ختم حد ہو گئی پہلی سطر حد ہو گئی اور نظر اللہ نیازت ہے جتھے جتھے بیٹے حسین دن آتے لیکھے میرے پاس سے حد ہو گئی حیدر کی وہ حد ڈھونڈ رہے ہیں حد ہو گئی حد ہو گئی حیدر کی وہ حد ڈھونڈ رہے ہیں جو خود ہے سند اس کی وہ سند ڈھونڈ رہے ہیں جو خود ہے سند اس کی وہ سند ڈھونڈ رہے ہیں نکلے ہیں جو حیدر کی عداوت کے سفر پر نکلے ہیں جو حیدر کی عداوت کے سفر پر وہ اپنے عقیدوں کی لاحد ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے مل کے حیدر وہ اپنے عقیدوں کی لاحد ڈھونڈ رہے ہیں خاندانِ ظہرہ تے بلند آواز نال صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد محمد بس ہمیں جلدی دن چونکہ میرے بھائی ہر سال آدھن کاریل کسائت تے ہر سال آدھن پندرہ منٹ آج نمی نو کج نہیں آگیا سکتا تے میں انشاءاللہ ایک دو کسی دے جنابی خدمت پیش کرے تھا نہ دین کچھ نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر جہاں توجہ نہیں کر رہے حسین دن آتے نہ دین کچھ نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر جہان کن میں جہان کن میں اندھیرہ ہے فاطمہ کے بغیر جہان کن میں اندھیرہ ہے فاطمہ کے بغیر بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوسر کلام پاک ادھورہ ہے فاطمہ کے بغیر جیو جیو کلام پاک ادھورہ ہے فاطمہ کے بغیر کلام پاک ادھورہ ہے فاطمہ کے بغیر جتنا علی و علی اللہ پڑھنا ضروری ہے اتنی نماز پڑھنی بھی ضروری ہے اتنی نماز پڑھنی بھی ضروری ہے ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھئے ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھئے نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر مل کے سروات پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم محمد امان اس کو تو بلکت ستا کرنے گا پہلا کرنے جناد جناد اچھا اچھا بیاء قصید چونکہ پروگرام ہو رہا ہے ایک حکم ہو گئے دوسرے قصید دیتا عورتے ہو پڑھا گا پہلے نا کتے ایک لکھا تھا کموں بیش قصید مالکہ نے تھوڑے نوکر دی کلم نوکھرات کر لیتے ہیں سارے پرندے راندین سائی وہ پڑھ دا ہاں تے لکھوین دین لکھ دا ہاں تے پڑھین دین سائی اے اے ہے سیر اے میڈیکل آلے آزیں جو اے تھے کر کے دل جی جیڑا بھی میں تھوڑا کے میڈیکل آزیں تقریبا ہی تھے کر کے دل ہے اچھا مزے لگا لے اے تھے کر کے دل ہے اے تھے سیر ہے یہ اے کچھ کہن دا ہے اے نہیں ماندہ یہ اے کچھ کہن دا ہے تھے اے نہیں ماندہ دو ہاں دا آپس اچھ جوڑ کوئی نہیں آ مظلوم کربلا دی مجلس اچھ میں جوڑ بناون لی کوشش کرنے لگا تک مل کے سلوات پڑھ لو چیہ آوازنا اللہ ہمہ یہ آئی لہو پھر بھی سلوات پڑھ لو اللہ ہمہ صلی اللہ محمد ہاں جی بیٹا جی اے جناد دلاوچ ہے وسدہ حسین ہے جناد دلاوچ ہے وسدہ حسین سارے اپنے دیل کے ہاتھ رکھا ہے تو ہاں دے دیلے چھ حسین وسدہ ہے ہے وسدہ حسین ہے وسدہ حسین آقا حسین دیدہ آتے مل کے سلوات پڑھو چیہ آوازنا ہے وسدہ حسین 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 آئے دری تھوڑا جا میرے نال بولی آئے کریمِ کربلا دعسان جمیں جمیں تھوڑے نہ ہو کر دی کلم تھی ہویا کیا آسان آدیاں امام حسین نہیں میرا بھی راب امبرِ رسول تے کھڑ کے تین ڈسن لگا کون کون حسین امام آدائے نبی آدھ ساڑا ہے امام حسین آسان تے کونے گا رہاں آسان تے کونے گا رہاں آمی راویر تے نورتان نبی آدھ ساڑا ہے امام حسین خدا دی رضا دا نام حسین جیڑے 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 جیڑا جیڑا ٹوڑ دے پائے ہو میں تھوڑا مشکورا شیر دی آخری سترہ تا ہی اپنے ناو کر دے نہ رہویں بھئی نبی آدھ ساڑا ہے امام حسین خدا دی رضا آمی رضا دا نام حسین جو لووی چہے لکھے آ آہا ہے انہیں ہو کے رہنا ہے جو لووی چہے لکھیا انہیں ہو کے رہنا ہے آمی رضا چلا بچہے لکھیا آہا ہے انہیں ہو کے رہنا ہے جو لووی چھے لکھیا لکھوا ساڑا حسین جو لووی چھے لکھا لکھوا سکتا حسین آشیر پڑھو بھئی اس بات دوسرا قصیدہ پڑھئی ہے حسین تاہی اپنے ناو کردے نارمی بھائی قرآن آہا ہے جہر پڑے کوئی تو لے دے لبن لئی حسین نو نمض بہندی اللہ اکبر حسین بادشاہ تھوڑے دیں گے سلامت رکھے سکھی مولا تھوڑے دیں گے سلامت حسین بادشاہ حسین بادشاہ حیدر قوسر حسین کھو کر چونیا دا میرے نا دے نالا دے چونیا کوشش کر دا جڑا سردہ مقام او قائم روے بھائی قرآن انجے بڑے کوئی تو رائے تے لبن لئی حسین نو نمض بہند کہہ دے امیری غریبی درالا ہوئی کوئی نہیں ہا امیری غریبی درالا ہوئی 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 غریبی درالا ہوئی کوئی نہیں ہا انیہا غریبی درالا ہوئی کوئی نہیں ہا ماما شریف ہوئی تے لبن حسین اللہ درالا اتنا ہی کافی ہے اللہ جانے لوگا نو چکر چپائے گا ساہی مضلوم کربلا دا زاکر امنا اتھے ممبر آن ڈیمن یہ انہ دی کریمی ہے ای وڈا چھوٹا تو ہاڑی نظر چھو سکتا ہے بادشام دی نظر چھ نہیں چونکہ مجلسی نصبت ہے پاک مخدومہ سائن دی نال میرا دل چاندہ ہے جو میں پاک مخدومہ سائن دی کنیز دا کسیدہ سنا نیڑے آکے شروع کر لگا تخد موت جتی مار کے انہیں میرے بھائی پڑھ دے پہن تخد موت جتی مار کے وطن ترپ میڈیا دا دور ہر بندہ ہاتھ سے ریموٹ لائے چالی پنجا چینل لائی بیٹھا دے ملکان دے مہمان ملکان چاند دے جس لائیول دا مہمان دے اس لائیول دا میذبان استقبال کر دے جی چھ کر تے میرے نال چھ گئے مون دے ممنون اگر کوئی باہر دا وزیر خارجہ آیا سالہ وزیر خارجہ استقبال کر سی اگر صدر آوے سالہ سالہ استقبال کر سی یعنی کہ ہم پلہ میذبان مہمان دا استقبال کر دے میں پاک سائن فضادی جدی تو لکھا کاؤسر قربان کران جن دا استقبال نبیان دے سلطان آپ کیتا اس تو بڑا جملہ میرے کوئی نہ تیری اپنی مرضی ہے جن دے سن جن دا استقبال نبیان دے سلطان آپ کیتا فضاد نمی نال لے سید آدھا تشریف رائے پاک سائر فضاد نمی نال لے پاک رسول اجازت کسیدے دے بلکل ہوتے آگیا دے گلہ کرنے فید کڑا پاک رسول فضاد نمی نال لے کے آئے ایک دروازے تے آکے نبیان دے سلطان رک گیا نبیان دے سلطان دے سجا ہاتھ آئے دروازے تے فضاد دے دو میں ہاتھ آئے پاک رسول دے پیران تے ہاتھ رکھ گھر دے گھر دی گھر دی نوکری قبول پاک رسول آدن فضاد گھر دے واسیان جان دی نئی پہچان دی نئی نوکری کی میں قبول کر لئی پیران تے ہاتھ رکھ دی جیڑے دروازے تے تیرے جا رسول رک جا وے پھر گھر دے واسیان دے بارے پچھن دی ضرورت ہے جو کیسے ایک مشاہدہ تے قصیدہ شروع سجا پیر اگے چاہ کے رکھ دیں تا دن قدم چاہیا اس سجا پیر چاہ کے اگے رکھن واسے ہر بندے تو میرا سوال وقت کتنا لگ دے بس میرے بزرگاں اشارہ کی تک کوئی ٹائم نہیں لگ دے بس انہی سمجھلو کوئی ٹائم نہیں لگ کائنات دے اسمت دی ملکہ نے دروازہ کھولیا ملک دے تخت نے سر چاہیا وڈے وڈے ملک دے تخت مخاطب کیا دائے سن جتے جتے بھی کوئی تخت ہے میرے برگاں نہیں کسی تخت دا بخت ہے میرا نا وڈہ نا حسی کلام وڈہ تیرے حوالے کرن لگا اندھے چیک میں لفظ لائے ترجمان روز ٹی وی تے سن لیو صدر دے ترجمان گل کی ترجمان جتو گل کرتے نا گل صدر دی ہون دی زبان ترجمان دی دی تک ترجمان دی گل صدر نے ڈیس میری گل نہیں نظر اللہ نیاد حسین چھوٹا جا تخت سن لگے جتے جتے بھی کوئی تخت ہے میرے ورگن کے زیاد غط دبت ہے ملک حبش دے تخت نے کی تائے الہ تک نی پاؤں دی بھاو میں ہو تخت سلیمہ کو نظر اللہ نیاد حسین اگر تائے وڈے نہ وان دو تھی ہاتھ بلان کر دائیں تو روز معاشر میں تیرے سامن حسین نظر اللہ نیاد حسین توجہ رکھ بھائی سام لگے جتے جتے میں کوئی تخت ہے میرے ورگن کیسے تغت دبت ہے ملک حبش دے تغت نے کی تائے الہ تک نی بھاو میں ہاو دہت ظل مار میرے یوت یود جوت ہکمران جین پاک ظہر کی ترجم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حسین باب شاہ توجہ سلام مطر رکھے میں نوک رہاں ہائی داری یائلی یائلی مولا میں وضا کتا تھوڑے نال پڑی لکھی ذاکری میرے بھائی میں پڑے لکھی ہاں مائی پڑے لکھی ہاں نظر اللہ حسین آگ شیئر سنا بسم اللہ بسم اللہ جو سکور گیا یا نہیں گیا نظر اللہ حسین توجہ رکھ آج کال دے دار لوگ بمپ پروف گھر بنا کے وی گھران دے وی قیمتی چیز رکھن واس سٹیل دیا سیف علماریاں رکھ دے بمپ پروف گھر بنا کے وی انہ گھران دے وی قیمتی چیز رکھن واس سیف علماریاں رکھ دے ہب ہب اش دا ایک واس ٹوریاں تے وطن تے آخ کے ٹوریاں کتھے چلے آئیں آدھائیں میں گھر وے کھاواں جتھے تخت جتی رکھ کے نوکری پھ کر دیئے میں گھر وے کھاواں جتھے تخت جتی رکھ کے نوکری پھ کر دیئے ہب اش دا واس آیا ڈٹھا کچیاں جیاں دیوارا بوسیدہ جی امارت ہب ایدہ واس یاد فضا اس گھر چھ پکیاں ہویلیاں بنگل مہر چھوڑ کے اس کچے گھر دی نوکری فضا ڈے کیا دی اپنے اپنے ذرف دیگا لے این گھر چھ رہن رب دی پائے چان ہیں اللہ حسین بارشاہ تھوڑے دنگیہ سلامت رکھے سکھی مولا تھوڑے دنگیہ سلامت رکھے سکھی مولا تھوڑے دنگیہ سلامت رکھے جو بام پروف گھر بنا کے وی لوہ دیا سیف الماریاں این گھر چھ رہن والے رب بی پہ چان ہیں بشار دی شکل وی چھ اینات کے قرآن رکھ جاؤ رکھ جاؤ ایک ایک لائن تی نال لے کی ٹرنا چان دا اگلی سطر تے نظر اللہ نیاد سائن تیرے دل آتے میں سطر لکھ نا چان دا گھر چھ رہن والے رب بی پہ چان ہیں بشر دی شکل وی اینات کے قرآن محفوظ مکان رب دا سب تو قیمت تھی سامان اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ حسین دی نا تے ہون تے بولو میرے نا اللہ اکبر زندہ سلامت آئے داری آئی 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 مولا زندہ سلامت آئی 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 اس کچھے گھار دی نا اکری اوہ ستر تے لائے کیام نہ چان جی تے تیرے کو دعا مال نیان این گھار چرہ رہن والے رب دی بہجان ہے بشر دی شکل وی جی ناد کے قرآن ہے ایک چا پر ای ڈا محفوظ اے مکان اور رب سبت قیمت دے زمان ہے کی دسام نا کر دا کی مکام ہے جبرائیل مینو کردہ سلام جبرائیل جبرائیل مینو آ کردہ سلام لوحاصر شیر تیرے حوالے کرنے لگا آپ فضا نے ڈیوٹی شروع کی تی سہن سید آچوں زاکری دنیا دیو جملہ اونج آکھ آنج میں اونج نہیں آکھن لگا جنا پاک سین فضا نے سہن سید آچ ڈیوٹی شروع کی تی سہن سید آچوں کو جو اساسہ اڑ کے فضا دے سارتے آیا نہیں سمجھے لا میرے نصیب انسائی میں نے حسین دی عزت دی قسم ہر جگہ تے داز ملی سہن سید آچوں کو جو اساسہ اڑ کے فضا دے سارتے آیا ہب آج دوا سی آدھ جس سارتے تاج سونا لگ دہ ہا اتھے دھول فضا دے کیا دی زرف زرف دی گل جس زر رکھ دے قدم بطول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین بادشاہ تو لے زندگی سلامت رکھے زندہ سلامت رہو زندہ سلامت رہو اندھے میں ایک لفظ استعمال کی تہ تبرک اگر کسے نو سمجھے چاہ گئے آپ حسین بادشاہ داد تبرک ملے نہ کوشش کر کے لیا کرو جن دو چار مرب زمین ہوئے کارٹن کپڑے پائے ہوئے حسین بادشاہ دا لنگر لائنا توہین سمجھ دائے میں نو خبر دار اے عبو جتھو نبی آکے پین دیں تیری تساری مجال کے لیے ہون اگر تبرک اپنے ذہن رکھ آتے کاؤ سردہ پین نا بے کی جس زردہ رکھ جوے قدم بطول ہے کم ضرب جی رائے دھول ہے جس زردہ رکھ جوے قدم بطول ہے کم ضرب جی رائے دھول ہے ججائے ذردہ اوڑ کے ویند سو فرق ہے آکے اور شیاب دے فضا تبرک ہے جدائے ذردہ جدائے ذردہ اوڑ کے ویند سو فرق ہے لو تیرے ذہنہ تے آخری سطر لکھ کے میں مسائب دے پاس ویند پین جس ذردہ تیرا کند رہے قدم بطول ہے کم ضرب جی رائے دھول ہے جدائے ذردہ اوڑ کے بھلوے ول کے آج سیاد دے اوڑا دبر کے ایک واری میں روٹیاں یہ پکا یا رب لیوچ قرآن دے جا لکھا یا اللہ اکبر علی 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 میں ہوں بی بی دا ہائیو واقع پڑھ دا کیڑی بی بی دا تے جیڑی شمار توں ڈر دی رئیے ہار ضرب تے پیو دے آئیو قاتل دی آئیو منتا کر دے رئیے رئیے اللہ اکبر ہائیو ہائیو تے ساد مار مائدان دے ویچ ہار سجان کو ساد دی رئیے جڑا کوئی نہیں آیا اوووے لے رہا نجا پڑھ دے پوچھ دے پوچھ دے ہائیو 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 موسیقی